عورتوں کی بے وفائی کا چل رہا ہے ٹرینڈ اب یہ حال ہی میں آپ نے جیوتی موریا کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کہ انہوں نے اپنے پتی کو کس طرح سے دھوکہ دیا تھا پھر ایک خبر اور نکل کر آئی کہ پاکستان سے سیما حیدر اپنے پتی کو دھوکہ دے کر چار بچوں کو ساتھ لے کر بھارت آتی ہیں اور اپنے پریمی کے ساتھ شادی رچہ لیتی ہیں اب ایک خبر اور سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ بھارتی ہندو محلہ انجو اپنے دو بچوں کو چھوڑ کر اپنے پریمی نصراللہ سے ملنے جا پہنچیں پاکستان پوری حقیقت کیا ہے اس ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں انجو اور نصراللہ کی پریم کہانی دو ہزار بیس میں فیس بک کے ذریعے شروع ہوئی تھی فیس بک پر ایک پاکستانی نصراللہ نامی شخص سے دوستی کے بعد انجو ان سے ملنے کے لیے پاکستان پہنچیں انجو نے بی بی سی سے ایک خاص بات چیت کے دوران کہا کہ ان پر شادی کے لیے اسلام قبول کرنے کا کوئی دباؤ نہیں ہے لیکن وہ خود شادی کے لیے دھرم بدلنے کے حق میں نہیں ہیں بی بی سی نے انجو سے نصراللہ سے دوستی اور ان کے پاکستان پہنچنے سے لے کر ان کی سگائی اور شادی کی یوجنہ کے بارے میں کئی سوالات کھڑے کر دیئے انجو نے ان سوالاتوں کے جبابات بڑی بیباکی کے ساتھ دیئے انجو کا کہنا ہے کہ میں نصراللہ سے دو ہزار بی سی سے بات چیت کر رہی تھی ہمارے بیچ فیس بک کے ذریعے سمپرک ہوا تھا نصراللہ سے ملنے کے لیے میں پاکستان پہنچی یہاں آ کر مجھے اچھا لگ رہا ہے یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں دوستو لیکن انجو نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے بچوں کو کیسا لگ رہا ہوگا ان کے بچوں کو اچھا لگ رہا ہوگا یا نہیں لگ رہا ہوگا انجو آگے بتاتی ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنے پتی کو نہیں بتایا تھا بتا دیتی تو شاید مجھے وہ روک لیتے اور نہیں آنے دیتے اور مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ پاکستان میں میرا پرویش ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی کہ میرے انٹری ہوگی یا نہیں ہوگی میں پاکستان کے اندر داکل ہو پاؤں گی یا نہیں ہو پاؤں گی لیکن اب میں پاکستان میں پہنچ گئی ہوں پاکستان میں پہنچنے کے بعد اپنے پتی کو میں نے بتا دیا انجو کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے لگاتار بات کر رہی ہیں انجو آگے کہتی ہیں کہ جہاں تک سگائی اور شادی کی بات ہے تو میں نے اس بارے میں اپنے پتی کو نہیں بتایا کیونکہ میں ان سے زیادہ بات نہیں کرتی میں نے ان کو بولا کہ اگر میں باپس آؤں گی تو صرف اپنے بچوں کے لیے میرا ایک مہینے کا بیزہ ہے اور دو چار دن میں میں بھارت باپس آ جاؤں گی انجو کہتی ہیں کہ سب کچھ دیکھ سن کر میں سگائی کا فیصلہ لوں گی اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگتا ہے تو لوٹنے سے ایک دن پہلے میں سگائی کر لوں گی اور سگائی کرنے کے بعد بھارت پہنچوں گی اور جو آگے کی پرکریا ہے وہ پوری کروں گی انجو کا کہنا ہے کہ نصر اللہ کے ساتھ میرا رشتہ ابھی تک کافی اچھا ہے ان کے گھر والے بھی اچھے ہیں لوگ پیار کرتے ہیں میرے اوپر یہاں کوئی کسی طرح کا دواؤ نہیں ہے اور نصر اللہ کے گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں میرے دو بچے بھی ہیں دوستو انجو کو وہاں سب کچھ تو اچھا لگا اگر اچھا نہیں لگا تو اپنا پتی اچھا نہیں لگا اگر اچھا نہیں لگا تو اپنے بچے اچھے نہیں لگے اگر اچھا نہیں لگا تو اپنا دیش اچھا نہیں لگا جو یہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے پریمی سے ملنے کے لئے پاکستان جا پہنچیں